بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میرے چینل کوکویت کولوس ٹیملی پیارے دوستو آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سہری سپیشل کیما پلیٹر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المباری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو جی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ سہری کی رسپی بھی شیئر کی جائے کیونکہ سہری میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لئے جھڑ پر طریقے سے بن جانے والا کیما پلیٹر آپ کیسے طریقے سے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں سیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دوا لیا ہے اس میں میڈیوم سائز کے پیاس کٹ کی ہے دو میڈیوم سائز کے ٹیماتر کٹ کی ہیں دو سے تین ہری پیچ میں نے کٹ کر دیا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جو تھائی کپ پوائل پوائل شامل کر دینے کے بعد اس میں ہم سپائسز شامل کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بہت ہی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں ہز بھی ضرورت اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تکر بنا ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر میں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں چیلی فلیکس اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون لیول کر کے ڈیڈ چیلی پاورڈر اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے اس کے علاوہ میں حلدی شامل کروں گی ہاف ٹی سپون تمام مسائلے شامل کر دینے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ بھونیں گے اچھے سے آئل کے ساتھ تاکہ کچھا پرین کا ختم ہو جائے اور مسائلوں کی بنائی اچھے سے ہو جائے دو منٹ مسائلوں کی بنائی کر دینے کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون لہسن کا پانی شامل کریں گے لہسن کا پانی شامل کر دینے کے بعد اسے مزید ایک منٹ بھونیں گے مسائلوں کو میں اچھے سے بھون چکی ہوں اس میں کیمہ شامل کر دیں کہ میں نے ایک بکاپ بڑھ کے کیمہ لیا ہے باریک مشین کا کیمہ ہے آپ نے بھی یہی لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے ایمینٹو سے کہ بہت ہی جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیمہ شامل کر دینے کے بعد اچھے سے کیمہ کو بھی آئل کے ساتھ پہلے بھونیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے بہت ہی جڈپٹ طریقے سے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے تقریباً دس منٹ سیرف اس کو لگتے ہیں زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگتا کیونکہ سہری کی مناسبت سے ہمیں وہ ریسپی بنانی ہوتی ہے جس میں ٹائم جو ہے بہت کم آئے اس لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے سہری کیلئے ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی اپنے میرے سبسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈ اور نوٹیفکیشن اب جی ہم اس کو کر دیں گے لٹ اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیوم لو فلم پہ کک کریں گے میڈیوم لو فلم پہ کک کرنے کے بعد آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی پانی شانی اس میں شامل نہیں کیا کچھ بھی لکڑ شامل نہیں کیا مگر پانی کے ہی یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اس کی رنگت آئی ہے اور کشپو بھی بہت ہی آؤٹ کلاس آرہی ہے آپ اس کا مزید تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا اچھے سے ڈرائے ہو جائے کیونکہ جو ہم نے ٹوماٹرز میں شامل کیے تھے اس کا آٹومیٹکلی پانی ہوتا ہے اس لئے پانی کی ضرورت اس میں بلکل بھی نہیں ہوتی اب تقریب میں ایک منٹ بھون لینے کے بعد اس کو ڈش اپ کریں گے اور فائنل لوک آپ کو دکھائیں گے کیسے آئی ہے جی میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیما پلیٹر زبردستہ بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی لذیز یہ تیار ہوتا ہے سہری کے لیے بہت ہی ہلدی ہے آپ بھی اس کو ضرور پرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے دوبارہ سے کہتے ہیں چلو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈ آل ڈوٹیفکیشن اور اب اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیسا بنا ہے جی ہاں بہت ہی مزیدار ہے میں تو انتظار نہیں کر سکتی جلدی سے ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی گرما گرم کیما پلیٹر کیسا تیار ہوا ہے اور آپ بھی بنائیں اور مزے سے کھائیں اپنی گھر والوں کو کھلائیں اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان